فرعون کی ایک ہیئر ڈریسر کی سٹوری ہے آثنٹیک ہے امام احمد نے اپنی مسلم میں سے نیریٹ کیا اور امام طبرانی نے نیریٹ کیا ابن حبان نے نیریٹ کیا اور امام حاکم نے نیریٹ کیا وہ اس کی فرعون کی بیٹی کے بال قوم کر رہی تھی اور وہ قوم کرتے کرتے اس کے حادثنا وہ قوم گر گئی اور فرعون کون تھا جو کہا کرتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی علاہ ہے قَالَ أَنَا رَبَّكُمُ الْأَعْلَى میں سب سے بڑا رب ہوں اس کائنات کا اس کی بیٹی کے بال قوم کر رہی تھی تو اس کے حادثنا وہ کنگی گری تو اس نے کنگی کو اٹھایا اور کہتی بسم اللہ تو اس کی بیٹی نے پوچھا اللہ ربی نعوذ باللہ کہ اللہ یعنی میرا رب فرعون کی بات کر رہی ہوں کہتی نہیں اللہ ربی و ربک میرا رب اور تیرا رب اللہ تیرے باپ کا بھی رب ہے تو اس نے کہا یہ تم کیسے کیسے تھے میرا باپ تو میرا باپ ہے جو اس کے لعبہ کوئی الہ نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں یہ اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے میں اس کو پہلے فریز کر رہا ہوں اور پھر اس نے ایکزیکٹ ورڈز کیا ہے وہ وہ لڑکی چلی گئی اپنے باپ کے پاس فرعون کے پاس ہماری جو ہیئر ڈرسر ہے ہماری جو نوکر ہے خادمہ ہے غلام ہے وہ آپ کے لعبہ کسی اور کو رب مانتی ہے وہ نے کہا بلاؤ اس کو کون ہے کس کی جرت کیا ہے بلائے اور کہا کہ تم نے کیا کہا اسے کہ میرے لعبہ کوئی رب ہے کہتی ہے ہاں کون ہے وہ کہتی ہے وہ وہ اللہ ربی وربک میرا ربی اللہ ہے اور تیرے ربی اللہ ہے پھر اور نے کہا لو مارو اس کو لیشز اور اس کو وہ مارنا شروع گیا لیشز وہ نے کہا اب مانتی ہو کہ میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا الہ ہوں نعوذ باللہ من ذالک کہتی نہیں وہ اللہ ہے ربی و رب بک میرا رب اور تیرا رب تو اس کو ٹارچر دیتا گیا حتیٰ کہ اس کو بہت غصہ آیا تو اس نے کہا ایک بہت بڑا برتن منگوال جس میں انہوں نے تیل ڈالا اور تیل کو اوبالہ شروع کر دیا اور کہا اس کے پانچ بچے تھے ہیڈ ریسر کے پانچ بچوں کو بلاؤ اور جب پانچوں بچوں کو بلایا تو ایک کے بعد اس نے کو پھینک دے گیا پھینک دے گیا پھینک دے گیا اور اس کا ایک جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ دودھ پیتا تھا اس کے ہاتھ میں اسی گودھ میں تھا وہ لوگ دلیر لوگ تھے وہ لوگ خیرت مند لوگ تھے وہ لوگ کامپرمائز نہیں کیا کرتے تھے وہ حق کو حق سمجھ کے پھولتے تھے اور کسی گھر میں فرعان کے گھر میں ہم نے تو مسلمان ملک میں اسلام آباد پاکستان میں جو بنا تھا اللہ علیہ علیہ کی بیسز پہ ہم یہاں پہ گمراہ ہو گئے ہم نے یہاں پہ دین کو ان کرنا چھوڑ دیا تو جب اس کا آخری بچے کو پھینک لگے چھنے لگے تو اس کا دل نرم ہو گیا اور پگل گیا وہ پھسنے لگی اللہ رب العالمین جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تسبیت اور سٹیٹ فاسٹنس دیتا ہے اور حمد اور طاقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بلوا دیا جو کچھ بچے ہیں نا کائنات کی سٹی میں جو گودھ میں بولے تھے ان میں سے ایک فرعان کی ہیئر ڈریسر کا بیٹا تھا کہتی ہے وہ کیا کہتا ہے اپنی ماں سے اسبری یا امی اسبری یا امی انکی علی الحق ماں آپ سبر کریں سبر کریں آپ حق میں ہیں ان اللہ قد وعتکی بجنہ اے میری ماں آپ اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر دیا آپ سبر کریں کمزور نہیں پڑنا اور اللہ نے اس کو استقامت دی اور اس کے بچے کو بھی لے کر پھینک دیا اور جب اس کی بارے آئی تو وہ کہتی ہے فرعان تیرے سے آخری ریکویسٹ ہے تو مانے گا یا نہیں مانے گا وہ تیری مرضی ہے لیکن میری طرف سے آخری ریکویسٹ ہے اس نے کہا کیا تو بول میں مانوں گا کہتی ہے کہ جب ہم سب جلم جائیں اور مر جائیں اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں تو بس توری کام کرنا ہماری ہڈیوں کو ایک قبر میں کٹھا کر دینا کبر میں بھی ہم لوگ ساتھ ہوں اور اللہ کی جنتوں بھی ہم لوگ ساتھ ہوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں کر دی دین کے لئے اسلام کے لئے امیجن انٹرین آر گریو امیجن انٹرین سکس فیٹ انڈر گریو ورہ دی ایکٹریسٹی گھر والے پھینک کے واپس چلے جاتے ہیں اور حساب کتاب کرتے ہیں کہ کتنا مال چھوڑ کے گیا ہے تاکہ ہم ہم اس میں تقسیم کر لیں اور ہم لوگوں کا مالی کٹھا کرتے رہ جاتے ہیں ان واقعات میں عبرت ہے سوچنے کی باتیں ہیں یہ صرف ٹائم پاس لیے نہیں ہے تو آج ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کتنی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں انٹرین کے لئے